سلطان ناصر الدین رضیہ سلطانہ کا بھائی سلطان ناصر الدین جو بائی سال ہند کا حکمران رہا اور جو اپنا قرآن مجید لیکھ لیکھ کے دو قرآن سال میں لکھتا تھا پھر ان کا حدیعہ لے کے گزارا کرتا تھا اس کی بیوی خود روٹیاں پکاتی خود چولہ پھونکتی تھی بائی سال اتنا نیک باق بادشاہ ہند کا بائی سال جو حاکم رہا اس کا ایک نوکر تھا نام تو اس کا محمد تھا تو جب اس نے اس کو بلانا اس کو کہنا حبیبی محمد عزیزی محمد ان ہووے دوسرے سکیل دا بندہ تے متلک الانان بادشاہ ہند دا انہوں آکھے حبیبی محمد تے بائیس میں سکیل آلے سارے سڑتے کولا اوہ جڑا سکیل لیس اوہ جھڑو دے نالا تے ناؤ دا سی آئے 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 تے بادشاہ بلانا تے احترام عزت چاس راس چسیلی رسیلی مٹھی بولی دے نال بلانا تے انہیں آکھنا حبیبی محمد ایک دن بادشاہ نے ایک دن بادشاہ نے انہوں آکھیا تاج دین ہوئے ہوئے اوہ دے پیرہ جو نکل گئی اچھا ایدہ مدرد دوستی جاگ رہے جد دے انتے کار توارا میرا کافیہ رہلے آ رہے آنا تے میں تقریر مقام نہیں نہیں آشانا 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 سیدی مرشدی آشانا سیدی مرشدی آشانا اے تو انہوں میں درائے ہیں کی تے ڈر کے ٹوری نہ پینا کیتے جانی نہیں چھڑو ویسے عجب اتفاقا میرا خیال ہے دوسرے خطیب صاحب غیر حاضرنے تے پھر دو بنیانا کم اکلے کرنا ہے لیکن جیڑے جیڑے داندھنے ڈبل حال چلا منا خرجا بھی وہ سیبزادہ صاحب سنی ہے ہی نہیں سوہانا اچھا سنی آنے آپ پیچھے میں دیکھ نہیں رہا سوہانا تاج دین آئے آئے تاج دین تاج دین دیہا نکلی اس میں نے تا آیا پر اگلے دن تاج دین پھر نہیں آیا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا چوتھا دن گزر گیا بادشاہ نے آئی جی کو بلایا وہ ساڑھا یار نہیں آیا انہاں کے سرکار کھیڑا او 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 سوڑا انہیں آکھا سرکار او دی اے مجال انہاں رکھی خیال تڑی نہ لامی عمران خان نہ سمجھی زردہی نہ بنی رانہ سناؤلہ نہ بنی بندہ بنی زرہ جامی پیار نالو دا پردہ چامی تے عزت نال لی آمی تے جیڑے وے لے گئے پولیس تے حضرت انسپیکٹر جرنل لے آئے او سنو تے او رووے بادشاہ پوچھے آر روندہ کیوں ہیں انہیں آکھے آلہ جبالا ساڑا پیار جو مک گیا محبتہ مک گیا اساں ساں پیار دے بکھے اساں ساں تاڑے مٹھے بول دے بکھے اساں تھا یار دو ڈھول دے بکھے تو ساں ساڑا نائی پھوکارن چھٹ دیتا میں تاج دین تے نہیں تو ساں کیا ہوئے تاج دین اساں سمجھ گئے یار دے دل تے میل پہ گئی ہے یار روس گئے تیرا روس ونجنہ ساڑا موس ونجنہ تُسھی روس گئے اسی رول گئے بادشاہ رو پڑا سلطان ناصر الدین اس نے کہا یار دل کو نہ لگا مسئلہ تھا کچھ اور کہا کیا تھا کہا میں نے تاج دین تجھے اس لیے بھلایا تھا کیونکہ اس وقت مجھے وضو نہ تھا میں تیرا نام بغیر وضو کے کیسے لے سکتا تھا تو بے شک میرا گلام ہے پر تیرا جو نام ہے اتنا لائے کے احترام ہے میرے کریم کا نام کائنات کے والی کا نام گلشن توحید کے والی کا نام اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا نام اس لیے معاف کرنا میں بے وضو کیسے تیرا نام لیتا اوے ہوں دنیا کے بادشاہ لیکن دل میں اتنا حیاء دنیا ہو گئی بے حیاء انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے پیارا سوڑا پاک مصطفیٰ اے سمجھی و دینے ظالم بھیرا حالانکہ میرا نبی پھر میرا نبی آئے میرے نبی کی بات نہ پوچھو میرا نبی پھر میرا نبی آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی یہ میں نے جو سات ستمبر کی بات کی کہ نعرہ ختم نبوت و نعرہ رسالت گونجے رات و رات ہم یہاں نہیں پہنچے سدیاں لگی تھی کبھی ہم اے قدے سے گزرے کبھی ہم حرم سے گزرے تیرے پاس آتے آتے کس پیچو خم سے گزرے سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں صدیوں کا سفر کیا تب سات ستمبر کو ہم نے اس پھوڑے کینسر کو کاٹ کے الگ کر کے اسلام کا خالص وجود بچایا سارے تکبیر سارے رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی بارہ سو صحابہ جنگ یمامہ میں کام آئے کتنے سات سو ان میں عالم تھے حافظ تھے اسی یمامہ میں حضرت اسی کے نتیجے میں حضرت عمر تڑپتے تھے کہتے تھے صدیق قرآن جلدی جمع کر اس رفتار سے اگر حافظ عالم شہید ہوتے رہے کہیں یہ نعمت چھین نہ جائے جنگ یمامہ جس کا میں نے اشارہ کیا تھا جس میں یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا تھا حضرت ثابت بن قیس اسی میں شہید ہوئے کفن پہنا ہوا خوشبو لگائی ہوئی جب دشمن نے دھکیلا پیچھے آپ نے زمین کھو دی زمین کھو د کے زمین کھو د کے آپ اس میں چھلانگ لگائی اور تلوار ایسے کی صحابہ دوسرے نے کہا یہ کیا کر رہا ہے کہا تمہارے پاؤں اکھڑ رہے ہیں کہیں بے وفائی نہ ہو جائے یار کی ختم نبوت سے اب اسی گڑھے میں لاش تو گر سکتی ہے پیچھے قدم نہیں ہٹ سکتا حضرت سابت بن قیس بن شماس نے اپنی زندگی کا چراغ اسی منزل پہ بجھایا لیکن یاد رکھو جو ختم نبوت پہ جان لڑاتے ہیں وہ مار کے بھی حیات جاویدان پاتے ہیں ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں جب حضرت سابت بن قیس کی گردن بھی اتر گئی بازو کٹ گئے جسم کے ٹوٹے اڑ گئے مورچے کے اندر لاشا پڑا تھا ایک آدمی آیا اس نے آپ کو دیکھا آپ تو شہید ہیں اس نے اتاری آپ کے جسم سے زرے جا کے لشکر کے اخیر پہ ایک دیگچے کے نیچے چھپا دی اوپر اونٹ کا پلان رکھ دیا اور اوپلان کے ساتھ رسی باندی رسی باندی گھوڑے کے ساتھ پتا کسی کو نہ چلے جب رات ڈھلی رحمت کی ہوا چلی موسم بھلو بھلی ہونوی ہوا چلی موسم ہو گیا بھلو بھلی کھیل گئی دل کی کلی حضرت سابت بن قیس ملے ایک صحابی کو کہا میرے یار میری زرح ایک بندہ گیا ہے اتار اور جا کے خالد بن ولید کو کہہ دے وہ زرح اتار کے ایک دیگچے کے نیچے رکھی ہے دیگچے کے اوپر اونٹ کا پلانہ پڑا ہے پلانے کے ساتھ رسا بندہ ہے رسا گھوڑے کے پاؤں سے بندہ ہے نشانیاں یاد رکھ ساڑی زندگی دے مزے چاکھ جا بتا خالد بن ولید کو خواب نہ سمجھیں اے سانو مریا نہ سمجھیں سانو مریا نہ سمجھیں حضرت خالد تک بات گئی حیران ہوئے جا کے گھوڑا پکڑا رسی دیکھی آگے پلانہ دیکھا پلانے کے اٹھایا نیچے دیکچا پایا دیکچا اٹھایا نیچے زرحے کو اٹھایا اور اس رات والے یار نے فرمایا زرحے لے جانا صدیق نو پھڑانا انہوں میرا پیغام سنانا کہ میری زرحے ویج کہ فلان بندے دا میں کرزہ دینا اوہ کرزہ ادا کرو اے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا اے جیدے نوکر مر کے اینج جیوں دے نے جیدے نوکر اینج دے ہون دے نے اے اندھے ملا اوہ سنبی دی حیات نرون دے نے اے جیس نبی دے غلام اینج زندہ بھلے شاہ ایسا مرنا نا ہی بھلے شاہ ایسا مرنا نا ہی اے گور پہ آکوی ہور ارش منور پانکہ ملیاں سنیاں شہر لہور لہور ہوا کے ہور سدایو ولون یار لہور حضور یا رسول ماشا اللہ سلامت رکھے اے جیدے ستے وحد کڑا کرو نا تاکہ میں پتہ لگے میں نو اے میں اہمیں لہور دے نارے مار چھڑے نے اے ساڑھے بارہ مجھ جا ون تے لہور آلے پھر اینج کر لیں اے انہ نوکر جاگ دے پہے ہو ایک نوکر جاگ دے پہے ہو ستے ستے آکھنگے ہو لیکن اکھاڑا تو جاگ رہا ہے سبحان اللہ یہ حضرت کے عرص کی برکات مہروانی ہے اب وہ بندہ جس کے بدن کے اتنے ٹوٹے وہ جیوندیاں نو پتہ کاکھ نہیں تے جہاں مرہ نہ لے سارا کچھ داس کے حالد بن ولید نے چاہی زیرہ تجا صدیق نو پھڑائی انہاں کیا آخری پہلی رہ گئی اوہ سو بندے انہوں بلاؤ جیدہ کرزہ دین ہے انہوں بلائیا انہیں بلکل بیان اوئی بھرمایا انہیں سیرتے ہاتھ پایا انہیں آکھا جیڑی مسجد دے خطیب دے آلم اوہ سردار دے آلم نو کر جس دے ایسے ہوں وہ سلطان انہ دا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا آلم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بین دیکھے دیدار کا آلم کیا ہوگا جب خدمت میں ان کی تھے پو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا آلم کیا ہوگا یہ خطیب ہے امام دیوی سن لوں جب تلواریں چلیں میں نے پہلے بتایا ہزاروں تلواریں ہیں اور حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے بڑے بھائی چلیں تلواریں اور آپ کے ہاتھ میں انصار کا اپنا مہاجرین کا جھنڈا تھا حضرت عمر کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ کٹا آپ گرنے لگے دی صدا اے کوئی ہائے جو ختم نبوت کا جھنڈا اٹھائے حضرت سالم آئے یہ مہاجرین کے امام تھے حضرت سالم اور یہ حضرت ابو حزیفہ کے غلام تھے آکے اقاب کی طرح جھنڈا اٹھایا تلوار پڑی دائیاں بازو کٹا بائیں بازو میں ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا ظالموں نے رکھ کے ماری تلوار بائیں بازو جنگ یمامہ میں اڑا آپ نے دانتوں میں لے لیا جھنڈا جب موں پہ پڑی تلوار پھر سمیٹ کے سینے سے کہ کہیں شکوا نہ آئے مدینے سے یہ سالم ہے حضرت ابو دجانہ آپ لڑتے لڑتے ایسی پڑی تلوار ٹانگ کٹ گئی ابو دجانہ کی ختم نبوت کی جنگ میں ٹانگ کٹ گئی مجھے بتاؤ ایمان سے کہ ایک ٹانگ نہ رہے ایک ٹانگ پہ بندہ لڑ سکتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا ابو دجانہ اس ہی نے بنایا تھا مسائلِ ماں کو نشانہ ادھر وحشی کا برچہ ادھر عبداللہ بن زید کی تلوار ادھر ایک ٹانگ والے کا وار ایسے لگتا تھا کہ شہباز ہے کہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے یہ اتنے حضرت امار بن یاثر کا کان کٹ گیا اسی جنگِ ختمِ نبوت میں کان کٹ گیا اس سارے عدب آلے نہیں ہونے کچھ بے عدب بھی لب جان دیں آپ آئے نا مدینہ تو ایک منافق بے عدب نے دیکھا تو آکھن لگا ہوئے ایک کن نہ لیا انہیں اپنی طرف ہوں بے عدبی کی تھی ہوئے ایک کن نہ لیا آپ مسکرہ کے کہنے لگے والا کی کی والا اچھا دوبارا کی مکرر پھر رہتا ہو پھر کہو انہیں آکھیں تنے غصہ نہیں آیا انہیں آکھیں غصہ نہیں چاہ سائیے انہیں آکھیں پہلا بندہ ہے انہیں کانے نو بھی کان آکھو تے انہیں غصہ آنا ہے تے ٹنڈین و آکھو ٹنڈا فیان انہیں غصہ آنا ہے تے تنوں میں ایک کن نہ لیا آکھیں تے تو خوش بڑا ہویا ہے انہیں آکھیں ایک کان یار دی ختم نبوت وستے کٹا آیا ہے اس وستے فخر نال پھر دیا کہ کوئی دیکھے پتا لگے کوئی جان دے بیٹھا جان تے نہیں دے سکے کان تے دے ہی آیا یہی ختم نبوت میں نے کہا نا صبح ایسے نہیں ہوتی ہے اہمے تے قیمت پیندی نہیں ہے کوئی جو دکھ بھی تے سینہ پیندائے قطرے نموتی بننن لئی قیدہ وچ رینہ پیندائے آخری بات مک گئی رات مسیل مقذاب ڈٹ کے کھڑا تھا پہاڑ بن کے یہ نامراد ڈیڑھ سو سال اس کی عمر تھی مکروح چہرہ تھا بلا کا چالا کر مکار ڈیڑھ سو سال عمر اور پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا تین طرف سے اس پہ حملہ ہوا ہے ایک جناب وحشی نے برچہ پینکا ایک نوجوان تھا عبداللہ بن زیدوس کا نام تھا عبداللہ کو ماں نے بھیجا تھا کہا میں مانوں گی تب تو میرا بیٹا ہے کہ یہ سب سے بڑا ختم نبوت کا باغی میرے دودھ پینے والا اسے پھڑکا ہے ابو دجانہ نے کہا کہ میں لال رمال بنیاسی عہد دے میدانے چاہے انہوں بھی میں پھڑکاں بنایا پروگرام تے سارے بنا کے آئے وحشی نے اپنا برچہ پھینکا عبداللہ بن زید اڑا شہباز کی طرح اور ایک ٹانگ والا ابو دجانہ آیا اقاب کی طرح اور تینوں نے اسے پھڑکا کے زمین پہ ڈالا عبداللہ بن زید اسے پھڑکا کے پیچھے پلٹ کے آیا اچانک نظروں کو اب میری طرف توجہو اچانک نظروں کو اٹھایا ایک تیز رفتار گھوڑا سامنے نظر آیا لیکن گھوڑے کے اوپر جو شاہ سوار تھا اس کے اوپر شق گزرا عبداللہ کو کہ یہ جو ڈیل ڈول ہے یہ کسی مرد کا نہیں عورت کا ہے لپکے کشش کشش ہوتی ہے کھون کی لپکے اس شاہ سوار کی طرف اور دی صدا اور آنے والے بتا اس نے آہستہ سے کہا شور نہ مچا پردانا چا اٹھ جائے اے شالہ تواڑی نندر اٹھ جائے اے آخری فکرہ میرا سمجھے چاہے اے جڑے امام تے خطیب بیٹھے تواڑی خدمت تے چھے کرم فرماو اے فیس بوک تے انٹرنیٹ جڑے استعمال فرمان دے ہو تے صبح و صبح رے ایک دوجہ تے فتوے لان دے ہو کرم فرماو ذرا ٹھڑے ہو جاؤ چھوٹے چھوٹے ہو جاؤ وڈیا نو وڈا رہن دے ہو قرآن دے ہو اے آج کل جری عادت پہ گئی آل فتوہ مل فتوہ وما ادرا کا مل فتوہ چل پتوہ نکڑے نکڑے کتورے کتورے تے پہ گئنے وڈے بزرگانوں کرم فرماو انج تیز بٹن نہ دباؤ او میرے مفتی بھراو میں وارس شادہ فکرہ پڑھے آئے وارس شاہ پالی اوئی چنگا جڑا وچڑے آنو کردہ جوٹ جائے حضرت شیخ القرآن سے شاید جو ملے آئے وہ ملے آئے میں اب بھی نکمہ نہ کارا بلکل چھوٹا معمولی سا آدمی ہوں تب تو میں بلکل ہی معمولی تھا لیکن میں نے آپ کو دیکھا آپ چھوٹے چھوٹے نکڑے نکڑے خود راو پودوں کو کھیج کے بڑا بناتے تھے کھیج کے بڑا بنا آئے ہاں اب ڈھوڑھونے چراغے روخ زیبا لے کر جس سے ملنا اسی نے کہنا کہ منظور نظر تو میں ہوں ابھی مجھے ایک بزرگ ملے کہنے لگے جتنا پیار ساڑھے نال سی میں آکھا سارے اے یادیں سارے ہاں یاں اپنی سطح سے پہاڑ ہمالہ سے اونچہ آدمی لیکن زمین کے برابر ہو جائے یہ کمال ہے اس لیے میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جوان نے پلٹ کے دیکھا کہ شاہ سوار ہے لیکن عجیب رفتار ہے قریب جا کے کہا کون ہو تم کہا شور نہ مچا پردہ نہ اٹھا نیڑے آئے اب چادر سے ہاتھ نہیں نکلا شد یقین میں بدل گیا کہ مرد ہوتا تو ہاتھ نکالتا لگتا ہے کوئی مستور ہے پردہ دار ہے مگر حیرت یہ ہے کہ بغل میں تلوار ہے اور اس اگلی حیرت یہ ہے کہ اس کے بدن سے بہتی خون کی دار ہے عبداللہ نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اس نے کہا نزدیکا جب آئے نزدیک شور نہ مچا میں ہاں تیری ماں تڑپ کے کہا ماں کہا مدینہ کہا یا ماما اتنی دور اتنی دور ہم مر گئے تھے تو آگئی فرمایا میں نے منت منائی تھی کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے خود جاؤں گی انہی کمزور ہاتھوں سے اسے مٹی میں ملاؤں گی لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی اور بازی لے گیا ساڑا مسئلہ ویچے رہ گیا بیٹے نے لپٹ کے کہا ماں دیل کو نہ لگا جیس کو تُو نے دودھ پلایا ہے اسی نے اسے پھڑکایا ہے سلامت تیرا سرمایا ہے سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی آستانہ علیہ قبلہ شیخ القرآن علماء اہل سنت علماء اہل سنت مرحبا ماں دل کو نہ لگا افسوس کے آنسوں نہ بہا تسلی پا تسلی پا جس نے اس ظالم کو مٹی میں ملایا ہے وہ تیرا ہی سرمایا ہے اور تُو نے اسے جایا ہے یہ تاج رب نے تجھے ہی پہنایا پر بیٹے نے کہا ماں بازو باہر نکال ماں بولی بازو نہیں رہ گیا نال اما میں سمجھا نہیں فرمایا میں آئی بازو میں کٹوا کے آئی اری رادہ سی گردن کٹا مانگی میں بھی ختم نبو ود شہیدان ویچ جا مانگی پر گردن تے بچ گئی پر بازو خوش قسمت سی جنا کٹ گیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ختم نبو ود کیا ہے یہاں پہنچی مردوں کی ماں ہے اب بھی پوچھتے ہو ختم نبو ود کیا ہے اس لیے مجھے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہے تو محفل عرص کی لیکن تُو ختم نبو ود پہ بات کرے گا لیکن یہ مجھے پتا نہیں کہ فقیرہ دھرات کرے گا اب یہ جو گھڑی ہے نا یہ کہہ رہی ہے پونے ہیک اس سے پہلے کے ہو جائے ہیک نا ہیکے ہیکے ہیک دی دم دم سکے جیڑا ہیک کو لو کر جانے اوہ کافر مشرک ہے مکنا تیست لوہے وانگوں ہیک ہوں دھولن دی چھیک ہے یار فرید سنانا کی تے اے نسخہ ہیک ٹک ہے میرا ایک ایک حرف جو صحیح ہے میں حضرت کے نام کرتا ہوں میں حضرت کو سلام کرتا ہوں میں ان کی ہر نشانی کا احترام کرتا ہوں ان کے خون کا احترام ان کے لہو کا احترام ان کے یاروں کا احترام ان کے پیاروں کا احترام سب سے زیادہ ان کے جگرپاروں کا احترام حضرت صاحب زادہ محمد فضل الرحمن آپ کو میں محبت کا سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لوگ ہمارا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ تسی آئے و تودہ آنا مبارک میں عرض کرتا ہوں حضرت و تودہ ساڈمو بلوانا مبارک تے اگے بھی کرم فرمانا تے بھول نہ جانا تے بھاوے سونے ملن ہزاراں اسانے یار وٹانا سمجھے جایا کہ نہیں آیا یا میں آئے وقت آیا الحمدللہ زندہ بار ماشاءاللہ اسلام علیکم